یمی یمی سی ہم نے یہ ترتیلہ ریپ کیسے بنائی چلے شروع کرتے ہیں تو چلیے جھٹ سے ہم بنانا شروع کرتے ہیں قیمے کو اور ہم نے لیا ون پونڈ قیمہ اس میں ہم نے پیاز لیا اور ایک چمچہ ہم نے لیسن ادھرک کر لیا مرچوں کا ہم نے آدھا چمچ آپ کی پسند سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور ایک چمچہ ہم نے لیا ہے گرم مسالے کا حلدی کا ایک پینچ لیا ہے نمک لیا اور ہم نے لیا ہے کرینڈر ایک چمچ اور ساتھ میں ہم لے رہے ہیں ٹیمارٹر ایک بڑا چمچہ ہم نے آئل کا لیا زیادہ آئل نہیں لیں گے اور بھوننے کے بعد اس آئل کو بھی نکال لیں گے شروع کرتے ہیں اور ہم اس کو پانچ سے سات منٹ بنائیں گے کیونکہ یہ بیف قیمہ ہے قیمہ تیار ہو گیا تھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کو تو رتیلہ ریپ بنانے کے لیے میں نے بڑی سی ڈش لیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم گریز کر لیتے ہیں پہلے تو رتیلہ کو ہم لگائیں گے پوری ڈش کو ہم کور کر لیں گے روٹی کے ساتھ یہ باریک روٹی کے ساتھ اس کو آپ رومالی روٹی بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے اس کو کور کر لیا اور جو یہ بیس میں جگہ رہتی ہے اس پہ بھی ایک پچھا لیتے ہیں ہم ڈال لیں اس کے بیس پہ گارلک سیزر سوس اور سائیڈ پہ میں لگاؤں گی اس میں ہومس اس کے سائیڈ پہ ہم نے لگایا ہے ہومس اس کو بھی پھیلا لیں گے پورے روٹی پہ اور یہاں چارہ طرف پھیلائیں گے اس میں ڈال رہے ہیں قیمہ اور ہم پھیلا دیں گے اس کی بیس پر لگ رہی ہے انہیں زبردست کلیر اوپر ہم نے اس کے ڈال دی ہے باریک ہم نے چوب کی ہے کیبج اس کو ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی ہم ڈال دیتے ہیں اس پہ چیز یمی یمی ساتھ ہی ہم اس کو فول کر دیتے ہیں روٹی کو اب اس پہ لگا دیتے ہیں ہم پاسٹا ساس اس کو بھی پھیلا لیتے ہیں ایک اور لیئر چیز کی لگاتے ہیں ہماری یہ ترتیلہ ریپ بچے اور بڑوں سب کو پسند آنے والی ہے اوون کو ہم نے 300 ڈگری پر ہیٹ کر لیا اور اب اس کو اوون میں رکھتے ہیں ٹونٹی منٹس کے لیے ٹونٹی منٹس میں ہمارا تیار ہو گیا چھتی لڑ ریپ نکال کر دکھاتے ہیں مر بدوری مเสیویب مر بی ؟ مر بی؟ مر بی؟ رو و 잠깐만